بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحبہ ہے ہینا کوثر ان کا سوال ہے طلحہ اور مصباح نام کے معنی کیا ہے چنانچہ جو پہلا نام اس میں آپ نے پوچھا ہے طلحہ طلحہ کے اگر لغوی معنی ہم دیکھتے ہیں تو طلحہ کے معنی کتابوں کے اندر لغت کے اعتبار سے لکھے ہیں کہ یہ ایک خاص قسم کے درخت کا نام ہے اسی طریقے سے طلحہ کے ایک معنی لکھے ہیں موز یعنی کیلہ ایک پھل کے لیکن نسبت کے اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو طلحہ یہ کئی برگزیدہ صحابی کا نام گزرا ہے طلحہ یہ ان برگزیدہ صحابی کا نام ہے جنہوں نے قضبہ احد کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے طریقے سے ہر اعتبار سے حفاظت فرمائی آپ علیہ السلام کے حفاظت میں اپنی جان کی بازی لگا دی یہ ان برگزیدہ صحابی میں سے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا ہی کے اندر ایک جگہ پر جنت کی بشارت دی تھی یعنی جن دس لوگوں کو آپ علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے دنیا ہی کے اندر ایک وقت میں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے انہی میں سے ایک حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے تو طلحہ نام صحابی کی نزبت سے اور اتنے برگزیدہ صحابی کی نزبت سے ناصف نام رکھنا دروست ہے بلکہ باعث برکت ہے معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نسبت ہی دیکھ لیں کہ کن صحابی کی طرف ان کی نزبت ہے اس لئے ان صحابی کی طرف نزبت سے یہ طلحہ نام رکھنا دروست ہے اور باعث برکت نام ہے بہت خوبصورت نام ہے دوسرا نام ہے مصباح مصباح کے معنی آتے ہیں چراغ روشن تو مصباح نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں مصباح نام کے معنی میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیہ کا نام رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے باقی نام طلحہ نام تو رکھنا باعث برکت ہے چونکہ صحابی کا نام ہے مصباح کے معنی البتہ چراغ کیا آتے ہیں روشنی کیا آتے ہیں یہ نام بھی ہم بچی کا رکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے فقط واللہ عالم